قرآن کو پیٹ کر کے بیٹھنے سے گناہ ہوتا ہے قرآن کو پیٹ کر کے بیٹھنے کے کوئی گناہ والی بات تو کوئی نہیں ہوا قرآن کی طالبات کو پیٹ کرنے پر صرف گناہ نہیں ہے بلکہ قیامت والی دن عذاب بھی ہوگا نبی الاسلام شکایت کریں گے یا اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا اس سے ہجرت اختیار کر لی یہ پیٹ وہ والا پنجابی والی پیٹ نہیں ہے کہ کنڈ کر لی سی مراد یہ کہ تعلیمات کو پسے پش ڈال دیا تھا تو ویسے اگر پیٹ ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہے اسی طریقے سے ایک بندہ کرسی میں بیٹھا ہے کوئی نیچے لے کے بیٹھا ہے کوئی گناہ والا معاملہ نہیں کوئی قرآن کے اوپر تو نہیں بیٹھ گیا ورنہ تو جس کمرے میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر کوئی نہیں رہ سکتا تو یہ تو بڑی مسئیبت کھڑی ہو جائے گی ٹھیک ہے نا جی تو اس طریقے سے تو معاملات نہیں ہوتے ہیں اگر آپ نے خود احتیاط کرنی ہو آپ جتنی مرضی کرتے ہیں لیکن اس کو دین بنا کے پریزنٹ نہ کریں آپ اس کو اپنی ذاتی احتیاط کریں وہ کہا کرتے تھے کہ میں آج بھی شاید کہتے ہوں کہ میں وہ ایک ان کی ویڈیو آئی کہ وہ جو ہے وہ مطلب ایک گرینری والے پورچن تھا تو ادھر ایک کھڑے ہیں تو وہ پیچھے جا کے یوں کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں باپا جانی آپ آگے کیوں نہیں آرے انہوں نے کہا جی گھمت کا رنگ سبز ہے تو یہ گھاس بھی سبز ہے تو اس میں میں پاؤں نہیں رکھ سکتا تو سارے ہیں سبحان اللہ کتنا بڑا عشق رسول ہے تو اسی عشق رسول سے پوچھیں کہ آپ کی جوتی کا جو تلوہ کالے رنگ ہے اور آپ کی جرابوں کا کلر جو کالا ہے تو غلاف کعبہ کعبہ کالا نہیں ہے تو کعبے کو تو آپ نے پاؤں کے نیچے روندہ ہوا ہے یہ علم القلام پھکی اور الزامی جواب ہے یہ اس طرح کیسے کوئی معاملات ہوں گے میرے بھائی گھمت غزرہ کا جو کلر گرین ہے پہلی بات ہے وہ نبیل اسلام نے تو گھمت غزرہ پہ نہیں بنوایا آپ نے بھی خود لکھا ہے خدالہ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ چھ سو اٹھ سا ڈجری میں رکھا گیا نبیل اسلام کی مخالفت ساڑھے چھ سو سال کے بعد یہ کام ہوا ہے حالانکہ گھمت کی ٹکنالوجی قبل از مسیح تھی کسی سے ابھی تابی 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 نے کام نہیں کیا حالانکہ تابین کے دور میں قبط سخرا بن چکا تھا دوم آف دا راک وہ جو گولڈن ڈوم ہے لیکن کسی نے نبیل اسلام کی قبر ممارک کے اوپر گھمت نہیں رکھوا ہے مسئلہ نمبر ٹونٹی سیون میرا اس حوالے سے رکارڈڈ ہے جس سے شوق ہے گھمت خزرہ مسجد نوی مزارات کے اوپر دیکھ سکتا ہے اور یہاں پہ یہ بھی مشہور ہے وہ تقیہ کے اوپر آپ تقیہ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ اس پہ رکھ کے قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی پھکین کو دیکھیں سن ابی دعوت میں ایک حدیث ہے کہ نبیل اسلام کو یہودیوں نے ایک مدرسے میں بلایا کوئی زنا کے مقدمے کے فیصلے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تورات مگوائی کہ لاؤ تورات میں سے فیصلہ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک بندہ تھا جو تورات پڑھ سکتا تھا آپ علیہ السلام کو تو یعنی وہ عبرانی زبان نہیں آتی تھی تو انہوں نے آپ کو تقیہ پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تقیہ پہ بیٹھ گئے اور اس کے بعد جب تورات لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیٹ کے نیچے سے وہ تقیہ نکالا اور تورات کو اس تقیہ پہ رکھا اور کہا کہ میں ایمان لائی اس کتاب پر بھی اور اس کتاب کو نازل کرنے والے پر بھی آپ اندازہ کریں یہاں پہ وہ جالی روایت مشہور کیے تورات پڑھو اس میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے جو جو تم شریعت کے حکامات پیش کر رہے ہو تورات تبدیلی کے باوجود اس میں توحید آج بھی الحمدللہ بڑی اچھی فارم میں موجود ہے ظاہر آپ یہودوں نصارہ کو دعوت کیسے دیں گے تو نبیل اسلام نے اس تورات میں سے فیصلہ کیا انہوں نے وہ تورات کے چند اس حصے کے اوپر جب ہاتھ رکھ لیا وہ ہاتھ اٹھائے گئے تو نیچے وہی سزا لکھی بھی تھی رجم بالی تو اس میں پتا چلا کہ آفدل صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقیہ پیٹ کے نیچے رکھا ہوا تھا اس کو پیٹ کے نیچے سے نکالا اور اس کے اوپر اللہ کی کتاب رکھی اور کام ہے کہ اس کتاب پر ایمان لائے اور اس پر نازل کرنے والے پر بھی تو آپ لوگ ہوتے تو آپ فدوہ لگا دیتے ہیں کہ جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اسی جگہ آپ نے اللہ کی کتاب رکھ دی تو یہ انڈیا پاکستان مغلہ دیش کی بنائی بھی بدتے ہیں جتنی مرضی بنائے خوش ہوں دے رہو دین نے کوئی تعلق نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام عام زندگی میں کیا ہم ان کاموں سے اصول حاصل کریں گے یا ہم اس ایکٹ کو فالو کریں گے دیکھیں نبی علیہ وسلم نے جو چیزیں دین کے طور پر تعلیم فرمائی ہیں وہ تو آپ نے مہنوان لے کے چلنی ہے لیکن جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں تھیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر کوئی سختی نہیں فرمائی ہے تو صرف محبت کے تقاضے کے طور پر اس کے کوئی عمل کرتا ہے اس پر تو اس کو عجر ملے گا ادروائز وہ دین نہیں ہے اس طریقے سے مثلا تحمد باندھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شلوار یا پجامہ پیننا ثابت نہیں تحمد ہی باندھی ہے پوری زندگی کرتہ آپ نے پین ہے اور زیادہ تر آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بھی چادری لیتے تھے تو آپ کوئی تحمد نہیں باندھتا شلوار کمیز استعمال کرتا ہے یا پینٹ شرٹ استعمال کرتا ہے جس میں بیعیعی والا معاملہ نہ ہو تو اس کے اوپر کوئی شریفت والا معاملہ نہیں ہے نہ ہم اسے کہیں گے کہ وہ خلاف سنت عمل کر رہے ہیں اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت تھی کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ امم آئیشہ کہتی ہیں آپ ہر جو پسندیدہ کام ہے وہ دائیں طرف سے سٹارٹ کرتے ہیں یعنی کرتا پہننا تو پہلے دائیں آستین پھر بائیں جوتی پہننی ہے تو پہلے دائیں جوتی پھر بائیں یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں تھیں ان کو جو اپناتا ہے وہ اچھی بات ہے لیکن اگر اس کو کچھ چھوڑے گا تو گناہگار نہیں ہے البتہ جو سنتیں احزے دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن تعلیم فرمائی ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے اب یہ آپ نے حکم فرما دیا اور بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا شیطانی عمل ہے اور صحیح مسلم میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا آپ نے اسے منع کیا اور فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے تو دائیں ہاتھ سے کھا تو اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹی موٹی کہہ دیا کہ جی میرا تو دائیں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا یعنی میرا دائیں ہاتھ کمزور ہے میں اس سے کھا نہیں سکتا مجبوراں بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکل گیا پھر تیرا دائیں ہاتھ نہ ہی اٹھے اسی وقت اس کے ہاتھ پہ فالج گرہ پھر پوری زندگی اس کا دائیں ہاتھ اس کے موہ تک نہیں آسکا یہ صحیح مسلم حدیث ہے تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے اس حوالے سے جو چیزیں دین کے طور پر تعلیم اور جو دین کے طور پر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں ہیں ان عادتوں کو آپ جس طریقے سے بھی اپنائیں گے وہ پوزیٹیو ہی ہے البتہ جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے اوپر ترے چار حدیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انتم آلم و بی امر دنیاکم دنیا کے کاموں کو تم بہتر جانتے ہو مسئلہ نمبر تھرٹی نائن ہے میرا اس کے اوپر علم وحی اور علم سائنس اور ان کا دائرہ کار یعنی علم سائنس اور وحی دونوں ہی اہمیت والے علم ہیں ریویل نالج بھی اور ایکوائیڈ نالج بھی لیکن جو سائنس کا علم ہے دنیاوی معاملات سے ریلیٹڈ وہ تعبیر نحل والا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی بعض لوگوں کو دیکھا صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیث ہیں اور اس کے اوپر بقیدہ امام نبوی نے باپ باندھ آئے کہ کن کاموں میں نبی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت واجب ہے اور کس میں نہیں ہے اب یہ دیکھیں بڑا حران کن مسئلہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی کچھ لوگوں کو دیکھا وہ خجوروں کی پیونکاری کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے انہوں نے کرنی چھوڑ دی ان کی فصل کام ہوئی آ کے نبی علیہ وآلہ وسلم کو شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں اگر میں کوئی اللہ کے ریفرنس سے کوئی دینی بات تمہیں بتایا کروں تم اس کو دینی طور پر لے لیا کرو لیکن جب میں کوئی اپنی رائے سے بات کرتا ہوں تمہارے دنیاوی معاملات میں انتم آلاموں بھی امری دنیا کو تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو یعنی جو تم نے یعنی کسان ہو اور ایک کسان نے ایک چیز لرن کی ہے تو نبی علیہ السلام ایٹم بم کا طریقہ تو بتانے کے لیے ہمیں دنیا میں نہیں آئے نہ مزال بنانے کا طریقہ اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینی رہنما بنا کے ہمارے پاس بھیجے گے تو یہ چیزیں لوگ اکثر پوچھتے بھی رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے معاملے میں فرمایا کہ میری اطاعت کرو کہ دنیاوی معاملات میں اگر کوئی مشورہ ہے اور تجربے سے آپ کو بات پتا چلتی ہے تو آپ علیہ السلام بھی تجربے سے ہی ایک بات کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے وہ دین کے طور پر نہیں ہے جیسا کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت جو یعنی پرگنینسی کے دوران اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے دیکھا ہے کہ اہل فارس کی عورتیں جو ہیں وہ دودھ پلاتی ہیں حمل کے دوران اور ان کی صحت پر کوئی ایسے اثرات نہیں ہوتے ہیں تو میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں یعنی یہ ایک آپ کا سینٹیفک ایکسپیرینس تھا جو چیزیں میڈیکلی اسٹیبلش ہوتی ہیں نا ان کے لیے قرآن و سنت میں اس طرح سے دلیل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جو دین کے معاملات ہیں یعنی یہ فجر کی دو فرض ہی ہیں یہ کوئی کہے جی میڈیکلی یہ تین ہونے چاہیے تو یہ نہیں ہوں گے یہ دو ہی رہیں گے دینی معاملات جو میڈیکل چیزیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا انتم آلم و بی امری دنیا کو تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو کتنی بڑی بات کر دی ہے اور آپ علیہ السلام نے بالکل انصاف کے ساتھ بات کی ہے ہم کہتے ہیں یار ایسا کون سا لیڈر ہوگا کہ مذہبی لیڈر ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری ہر بات نہیں جو دین کے معاملات ہیں اگر دنیاوی طور پر میں اپینین دیتا ہوں تو تم اس کو بہتر سمجھتے ہو اپنے معاملات کو دیکھ کے اس چیزوں کو لے کے چلو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں جو کہ ہمارے لیے عبادت اللہ فرماتا ہے میں بھی نبی الاسلام پر درود بھیجتا ہوں اس سے کیا مراد ہے مسئلہ نمبر 56 میں میں نے دیٹیل کے ساتھ بیان کی ہے کہ ہمارا درود بھیجنا کیا ہے اللہ سے کہنا کہ نبی الاسلام پر رحمت نازل فرما اللہم صلی اللہ محمد وعیلہ علی محمد اور اللہ تعالی کا درود فرمانا یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے نبی پر خود رحمت بھیجتا ہے اور ان کے دراجات بلند کرتا ہے یہ اللہ کا درود بھیجنا ہے ہم بھی جو بھیج رہے ہوتے ہیں ہم بھی تو اللہ ہی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تو رحمت نازل فرما اور جب اللہ خود رحمت نازل فرما دیتا ہے نبی علیہ السلام کے پر تو دروش شریف ہو جاتا ہے ٹھیک ہو کہا اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے عبادت بارل یہ اللہ ہی کی ہے کیونکہ الدعاہ والعبادہ دعا عبادت ہے نبی علیہ السلام کے لئے دعا کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے اس لئے آپ اللہ ہی سے ہی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا درود ہو سلامتی ہو نبی علیہ السلام اور ان کی اولاد کے اوپر ان کی آل کے اوپر یہ دعا آپ مانگ رہے ہوتے ہیں یہ عبادت ہی ہے مسئلہ نمبر ففٹی سکس میں نے ڈیٹیلڈ لیکچر ریکارڈ کروا دی ہے دروش شریف کے اوپر سارے کی ساری ڈیٹیلڈز میں مجھتا ہے چار پانچ دن کے بچے کی ازان دی جاتی ہے جبکہ اتنی عمر کا بچہ نہ عربی سمجھتا ہے نہ اس میں شعور ہوتا ہے ازان کا کیا مطلب ہے ازان اس کے لیے نہیں عربی تو چار پانچ سال کا بچہ کیا آپ کا چالیس پچار سال کا اببہ بھی نہیں سمجھتا پہلا تھا میرے کوئے پھکیے اللہ جواب لو نا اگر سوئی سمجھتے ہیں تو سمجھتے ہیں انہوں پوچھو جی قد قامت سلا دا مطلب دس ہو میں بھی سے آرہا اللہ اکبر مطلب نہیں پوچھا گا دس ہو قد قامت سلا یہ برکت کے لیے ہے چھوٹے بچوں کو دم بھی ڈالا جاتا ہے نا وہ اس لیے نہیں کہ ان کو مطلب آتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے ازان کے اوپر اجماع اور عملی تواتر ہے کہ بچے کے کان میں ازان کان سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے رکھ کے تو وہ بنایا کے تو اس طریقے سے ازان دے رہے ہوتا ہے کان میں آپ پاس کھڑے ہو کے بس کی بلا رکھ کھڑے ہو کے ازان دے دیں اگر فجر کا ٹائم ہے فجر والی ازان دے دیں وہ کان سے ہی سنے گا اور یہ جو ہے کہ دائیں کان میں ازان بائیں میں اکامت نہیں صرف ازان دے نہیں ثابت ہے امام ترمزی نے اس کے اوپر اجماع نکل کی ہے تو وہ بچے نے بس اس تک اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے اگر آپ کا یہ حصول مان لیا جائے تو عربی تو بڑے کو بھی نہیں آتی بڑا جس پہ نماز فرض ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے چالیس سال سے اس کو نماز کا مطلب نہیں پتا وہ ایک الگ سے چیز ہے تو عربی سیکھنے نہ سیکھنے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک پروٹوکول کے لیے الفاظ رکھے ہوئے ہیں ہدایت اور صراط مستقیم کیا ہے نبی علیہ السلام کا راستہ اہدین السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا شکرہ ہے سیدھے راستے پر راستوں نہیں ہیں صراط اللہ دینہ نعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انام ہوا اور یہ کہتے ہیں جو جناب سارے ہی آگتے نے تو پھر راستہ کیوں آیا ہے آپ نے جو چار پانچ راستے بنائے ہیں اس میں تو ایک راستے والا کہتا ہے کہ جو فاتحہ نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہے دوسرا کہتا ہے جو فاتحہ پڑے اس کے موں میں جلتا ہوا آگ کا انگارہ رکھ دو اور آپ کہتے ہیں دونوں ہی ٹھیک ہیں تو یہ دو راستے کس طرح بلکل وان ایٹی ڈگری ہو کے آگ پر کیسے ہو سکتے ہیں ایک ہی بندہ بات صحیح کر رہا ہے نا ایک بندہ کہتا ہے جی جناب یہ گلاس ہے دوسرا کہتا ہے نہیں جی یہ گاڑی کھڑی ہے تیسرا کہتا ہے جی مورسائیکل ہے آپ کہتا ہے جی سارے ٹھیک ہیں اس نہ تو نہیں ہوگا تو سرات مستقیم نبی علیہ السلام کا راستہ ہے مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے میرا مسئلہ نمبر سیونٹی ایٹ کا نام یہی ہے سرات مستقیم کی حقیقت اور قبر کے چار سوال اسی میں سے میرا کلپا جو لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے قبر کے چار سوال تین نہیں چار آپ یوٹیوب پہ جاگے لکھیں قبر کے چار سوال اس لیکچر کا نام مسئلہ سیونٹی ایٹ کا ہے سرات مستقیم اور قبر کے چار سوال وَأَنَّهَذَا سِرَاطم وَأَنَّهَذَا یہ آیت ہے سورة الانام کی آیت نمبر ہے ففٹی نائن یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور اس کونٹیکسٹ کے اندر بخاری اور مسلم دونوں کے جو مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے اس آیت کے کونٹیکسٹ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اور دائے بائے کے جو راستے ہیں وہ شیطان کے راستے ہیں آیت نمبر ہے وَأَنَّهَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمَ اور بے شک یہ ہے میرا سیدھا راستہ وہ اس راتِ مُسْتَقِيم فَتَّبِعُوهُ اس کی پیروی کرو وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُل اور اردگرد کے شیطانی راستوں کی پیروی بد کرو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهُ یہ تمہیں میرے راستے سے بہکا دیں گے ذَلِكَ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وسید کرتا ہے تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو یہ آیت آب الاسلام نے تراوت کی مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے مشکات میں شروع کا چپٹر جو ہے نا کتاب الاتسام بالکتاب والسنہ کتاب والسنہ کو مضبوطی سے پکڑنا اس میں یہ حدیث ہے نبی الاسلام نے زمین پہ ایک لکیر درمیان میں سیدھی کھینچی اردگرد ٹیڑی لکیریں کھینچی اور پھر آپ نے یوں اس لکیر پہ ہاتھ رکھے کہا وَأَنَّهَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمَ یہ ہے میرا سیدھا راستہ اس کی پیروی کرو اور اردگرد کے شیطان کی راستہ ہے اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہر راستے پہ ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف تمہیں بلا رہا ہے اور یہ سیدھا راستہ بیچ میں میرا ہے یعنی نبی الاسلام کا راستہ اور اللہ کا راستہ ایک ہے تو نبی الاسلام کا راستہ سرات مستقیم ہے اور زیرہ وہی ہے جو قرآن حکیم کے اندر ہے